بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میر چینل دوستو آپ کیسے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر بیٹھے بہت ہی ایزی لی اپنے فیس پہ فشل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی سستہ نہ ہی اتنا ایکسپینسیف اور بلکل نارمل سی پرائس میں گھر میں بیٹھے پالر جیسا فشل کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے اکثر لوگ پالر میں جاتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ پیسے دیتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ اپنا ٹائم اور پیسے ویسٹ کرتے ہیں بھی بھی ان کو ریزرٹ نہیں ملتا اگر ایسا ہو کہ ہم گھر بیٹھے ہی اپنے فیس پہ ایسا فشل کریں کہ ہمیں پالر جیسا ریزرٹ ملے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زبردست ریزرٹ ملے گا وہ بھی گھر بیٹھے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر بیٹھے کیسے فشل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم فشل کے سٹیپس کی طرف جائیں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیون ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ کو ملے ویوز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہمارے پاس سوفٹ ٹچ والوں کا فیس گلو پیور نیچرل بیوٹی فائیو سٹیپس فشل ہے یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے ایزیلی مل جائے گا اس کی پرائز ایٹی روپیز ہے یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے اس میں فائیو سٹیپ فشل ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں آپ کو ملے گا یہ دیکھئے اس میں فشل کے فائیو سٹیپس ہیں جن سٹیپس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ایک زبردست ریزارٹ حاصل کریں گے اور آپ خود ہرام رہ جائیں گے یہ فشل میں آپ کو کر کے بتاؤں گی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا اور سستا فشل ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے یہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس میں یہ فائیو سٹیپس ہیں جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کلینزنگ کھیرے اور پدینے کی طاقت سے برپور کلینزنگ ملک جو مکمل اور موسر طور پر جل کے اندر سے میل اور میک اپ کا آخری ذرہ تک نکال باہر کرے گی یہ چکنا ہونے کے باوجود پانی سے ساف ہو کر جل کو نہ صرف نرم اور ملائم کرے گی بلکہ اسے ٹھنڈک بھی بکشے گی اس سے ہم اپنے فیس پہ کلینزنگ کریں گے اس کو روئی کی مدد سے یا برش کی مدد سے اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں میں آپ کو اپلائی کر کے بتاتی ہوں اس کو اپنے فیس پہ اس طرح سے اپلائی کر لیں اس کے بعد روئی کی مدد سے یا برش کی مدد سے اس کو اپنے پورے فیس پہ اپلائی کر لیں اس طرح سے اس کو اپلائی کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیں دو منٹ پورے ہونے کے بعد آپ نے اس کی مساج کر لینی ہے اس طرح سے ہلکے ہاں سے آپ نے اس کی مساج کرنی ہے دس منٹ کے لیے ہلکے ہاں سے آپ نے اس کو مساج کرتے رہنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کلینزنگ کرنے سے سارے بلیک ہیٹس اور گندگی آپ کے فیس سے نکل جائے گی دس منٹ تک اس کو اچھے سے مساج کرنے کے بعد اس کو تازہ پانی سے دو لیں یہ تھا ہمارا فرسٹ سٹیپ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے اس فیشل پیک میں ہمیں یہ ملا ہے یہ ہے فیشل سکرب اس کے بعد ہم اپنے فیس پہ اس سے سکرب کریں گے اس کو اپنے فیس پہ اچھے سے اپلائی کریں گے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں اس کو برش کی مدد سے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی لگے رہنے دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اسے سکربنگ کر لینا ہے یعنی کہ اس کو اچھے سے مساج کر لینا ہے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے مساج کرنا ہے آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی اچھے طریقے سے مساج کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کے فیس پہ جو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں وہ نکل جائیں اور گندگی صاف ہو جائے اور آپ کی تازہ جلد کو اُبارے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو ایسے ہی مساج کرتے رہنا ہے پندرہ منٹ مساج کرنے کے بعد ہم نے اس کو تازہ پانی سے دو لینا ہے اس کے بعد ہم اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف جائیں گے یہ ہے ہمارا تھرڈ سٹیپ اس میں سوفٹ ٹچ والوں کی مساج کریم ہے آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ لگانا ہے میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں ہم نے اس کو اپنے فیس پہ اس طرح سے لگا لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اپنے فیس پہ لگانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد ہم نے انگلیوں کی مدد سے اس کو مساج کرنا ہے اس طرح سے پندرہ منٹ تک ہم نے اس کی مساج کرتے رہنا ہے پندرہ منٹ مساج کرنے کے بعد ہم نے اس کو تازہ پانی سے دو لینا ہے یہ تھوڑی سی آئیلی ہے یہ پانی سے نہیں اترے گی ٹیشو پیپر لے کر ہم اسے اچھے سے سوف کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے سوف کر لیں اس کے بعد ہم اپنے فورٹھ سٹیپ کی طرف جائیں گے یہ ہے سوفٹ ٹچ والوں کا ویڈی ٹیبل ماسک یہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ کو اس کا زبردست ریزلٹ ملے گا آپ نے اس کو کیسے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے یہ بہت ایزی ہے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں آپ نے اس کا ہلکا سا لیپ اپنے فیس پہ کرنا ہے میں کر کے بتاتی ہوں آپ کو اس طرح سے آپ نے ہلکا سا اس کا لیپ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کا لیپ کر لینا ہے مساج بغیرہ نہیں کرنا اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تازہ پانی سے دو لینا ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے اس طرح ڈرائی ہونے کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کو تازہ پانی سے دو لینا ہے آپ کو اس کا زبردست ریزلٹ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ہاتھ پہ اپلائی کیا ہے اور اس کا رنگ کافی حد تک ساف ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ریزلٹ ملا ہے اس کے بعد ہم اپنے لاسٹ سٹیپ کی طرف جائیں گے یہ ہے سافٹ ٹچ والوں کا سکن شائنر آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے فیشل کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے فیس پہ لگا لینا ہے اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے آپ نے کم سے کم بارہ گھنٹوں کے لیے اس کو ایسے ہی لگا کر چھوڑ دینا ہے اگر آپ رات کو فیشل کرتے ہیں تو پوری رات اس کو ایسے ہی لگا کر چھوڑ دیں تاکہ یہ آپ کی جلد پہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور صبح اٹھ کر اچھے سے سابن سے مو دولیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا زبردست ریزلٹ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک بار ہی استعمال سے آپ کی رنگت اتنی گوری ہو جائے گی کہ ہر کوئی آپ کی طرف دیکھتا رہ جائے گا ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا زبردست ریزلٹ ہے ویوز یہ تھی میری آج کی ویڈیو فیشل کے بارے میں کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبادہ دس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا تھینکیو آچ دس ویڈیو اللہ حافظ